باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہیلی کار میں نہیں ہے ہیلی دراصل ان سے کچھ دوری پر ہوتی ہے پر تب ہی اسے کوئی چیز آسمان میں اٹھا لیتی ہے اس کے بعد ان کی آنکھوں پر تیز روشنی بڑھتی ہے اور یہ بھی ہوش ہو جاتے ہیں جب نک کو ہوش آتا ہے وہ ایک سفید کمرے میں ہوتا ویلچئر پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پر نمبر لکھے ہوتے ہیں جو کی ہوتے ہیں ڈاکٹر اسے وہ ویڈیو کلیپ بھی دکھاتا ہے جس وقت ہیلی کو آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا وہاں پر جھاریو کے پیچھے ایلین ہوتا ہے ڈاکٹر اسے کئی دن تک کئی سوال جواب کرتا ہے یہاں پر نک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ جونہ سے اور ہیلی سے ملنا چاہتا ہے لیکن اسے ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا اور ایک سبح جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے جا رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھتا ہے کہ ہیلی ایک کمرے میں بیٹ پر لیٹی ہوئی اور اسے ملنا چاہتا ہے لیکن اسے ملنے نہیں دیا جاتا جس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اسے اپنے دوست جونہ کی آواز آدھی ہے جونہ کو آواز لگاتا اور اسے بتاتا ہے کہ آج میں نے ہیلی کو دیکھا لیکن مجھے اسے ملنے نہیں دیا گیا ساتھی مجھے اپنے پیر محسوس نہیں ہوتے جونہ بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی ڈرنک پی نکلے دیا تھا جس کے بعد مجھے میرے ہاتھ نومل نہیں لگتے اور اب یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو بھی آس پاس دیکھیں گے ساری انفومیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے بعد نکھ یہاں پر ہر ایک چیز کو اوبزرپ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کون سے کوٹ سے کون سے دروازہ کھولتا ہے کون کون لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں اور کن کن لوگوں سے ان کی بات کروائی جاتی ہے اب ڈاکٹر ایک بار پھر سے نکھ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کے سامنے کچھ کیوبز کچھ الگ لگ شیپز کو رکھتے ہیں اور اس کا شیپز کا اور کلر کا ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نکھ کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے جب تک آپ مجھے ہیلی سے نہیں ملواؤگے تب تک میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا جبوری میں ڈاکٹر کو نکھ کو ہیلی کے پاس لے جانا پڑتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کومہ میں ہے اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آتا ہے اور یہ ساری باتیں جانا کو بتانے لگتا ہے لیکن تب ہی جانا کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے یہاں پر ایک آو کے اوپر ایکسپیریمنٹ بھی چل رہا ہوتا ہے جس کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے اور اس فیسلیٹی سے یہاں سے کوئی بھاگ جاتا ہے ایک بھی در کر واش روم میں چلا جاتا ہے پر جب لائٹ آتی ہے تو دو لوگ اسے باہر آتے ہیں جہاں پر نکھ دیکھتا ہے کہ دیواروں پر بہت گھری نشان ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جانا کہاں پر ہے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ جانا کو کبھی بھی یہاں پر نہیں لائے گیا تھا نکھ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں روز اسے بات کر سکتا ہوں ڈاکٹر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اب نکھ جب اپنے کمرے میں واپس آتا ہے تو جانا کو آواز دیتا ہے اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سے کوئی بھی ریپلائی نہیں آتا نکھ سمجھ آتا ہے کہ جانا اس جگہ سے بھاگ چکا ہے اسی لئے تیہ کرتا ہے کہ وہ ہیلی کو لے کر یہاں سے نکل جائے گا پچھلے کئی دنوں میں اس نے سارے کورس لکھ لی ہوتے ہیں اسے سارے راستے پتا ہوتے ہیں کہ کیسے وہ یہاں سے باہر نکل سکتا ہے وہ ہیلی کو لے کر باہر نکلنے لگتا ہے اور جب وہ لاسٹور تک پہنچ جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر وہاں پر آ کر اسے بخڑ لیتا ہے جس کے بعد نکھ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ہیلی کے بھگر والے بیڈ میں ہیں ہیلی کو بھوش آ چکا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہیلی کو ٹچ کرتا وہاں کا سٹاف اس کا ہاتھ بخڑ لیتا ہے ہیلی ایک بار پھر سے بھی ہوش ہو جاتی ہے نکھ وہاں کے سٹاف سے ہاتھ پائی کرنے لگتا ہے جس کے چلتے وہ بیٹ سے گر جاتا ہے جس کے بعد سٹاف در کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے نکھ دیکھتا ہے کہ اس کے پیر کاٹ کر اب اس کو روبوٹک پیر لگا دی گئے ہیں جن سے وہ چل بھی سکتا ہے اس کے نئے روبوٹک پیر بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جس سے وہ دروازہ توڑ دیتا ہے اس کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ اسے مارتا وہ آگے بڑھنے لگتا ہے ہیلی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور جب وہ لیفٹ سے نیچے جارہا ہوتا ہے تب ہی ڈاکٹر اس کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے باہر گئے تو ایلینز کا تمہیں ایک خطرہ ہے تمہیں یہی پر رہنا چاہیے لیکن وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا اور ایک لمبی ٹنل سے ہوتا ہوا وہ اس جگہ سے اس فیسلیٹی سے بہار آ جاتا ہے بہار آتے ہیلی کو بھی ہوش آ جاتا ہے دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بھیڑ میں ہے دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح سے دونوں سڑک تک آتے ہیں جہاں پر ایک کار آتی ہے یہ اس کار سے لفٹ مانگتے ہیں اس کار میں ایک اول لیڈی ہوتی جو انہیں لفٹ دے دیتی ہے لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد وہ عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگتی ہے اور کار کو سڑک کے بیچ و بیچ روک کر زور زور سے ہسنے لگتی ہے یہ دونوں ٹر جاتے اور کار سے اتر جاتے ہیں پاسی میں ایک گیس ٹیشن ہوتا ہے نکھ ہیلی کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہے وہ اسے ٹرک پر بٹھاتا ہے اور خود وہاں پر فون سے اپنے گھر پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ فون خراب ہوتا ہے تب یہ دیکھتا ہے کہ جس ٹرک کے پاس اس نے ہیلی کو بٹھائے تھا وہ ٹرک اب یہاں سے جا رہا ہے ہیلی بھی اس ٹرک میں ہوتی ہے ایک سمجھ جاتا ہے کہ ٹرک والا ڈاکٹر کے لئے کام کرتا ہے اور وہ اسے واپس فیسلیٹی لے جا رہا ہے اسی لئے ٹرک کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ روبوٹک پیر سے زور سے بھاگ پا رہا ہوتا ہے پر جیسے وہ ٹرک کے پاس پاؤنستا ہے ٹرک والا دروازہ کھول کر اسے گرا دیتا ہے پر اب نک کے سی بھی قیمت پر ہیلی کو واپس لانا چاہتا ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ ٹرک کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے حالکہ ٹرک کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے لیکن اب وہ اپنے نئے روبوٹک پیر سے اسے چیز کر لیتا ہے ٹرک کے اندر ہیلی کو گن مل گئی ہوتی ہے اسی لئے ٹرک والے کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور یہ ٹرک والے کو وہیں اتار کر اس کا ٹرک لے کر نکل جاتے ہیں بہت لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد یہ ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آگے روڈ ختم ہو چکی ہے اسی لئے نے واپس لوٹنا پڑتا ہے پر نک کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اسی روڈ پر واپس جا رہے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ پاس میں ایک وزیٹر سینٹر ہے اور جب یہ اس وزیٹر سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس جگہ کا ایک میپ ہوتا ہے جس نے پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پر صرف ایک ہی روڈ ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ویسے بھی ہیلی کی طبیعت بہت خراب ہوتی اسی لئے تیہ کرتے ہیں کہ آج رات کوئی یہیں پر سٹے کریں گے اور رات کو جب یہ اس جگہ پر ہوتے ہیں تب یہاں پر ڈاکٹر کے لوگ آ جاتے ہیں یہ ان سے چھپنے لگتے ہیں اور جب یہ چھپ رہے ہوتے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دوست جونہ بھی وہاں پر ہے جو ان سے پہلے فیسلیٹی سے بھاگ گیا تھا جونہ کے ہاتھ پوری طرح سے بدل گئے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے روبوٹک ہاتھ لگا دیے گئے ہیں جس طرح سے نک کے روبوٹک پیر ہیں اسی لئے جب وہ فیسلیٹی سے بھاگا تھا تو دیوار پر بہت گہرے نشان دیں ایک دیکھتا ہے کہ ہیلی کی کردن پر بھی وہی نمبر لکھا ہوا ہے جونہ کہتا ہے کہ اس نمبر کا ٹوٹل ہوتا ہے یعنی کہ ہم ایریا فیپٹی ون میں ہیں جہاں پر بیگیانک نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اسی لئے تمہاری پیر اور میرے ہاتھ دونوں بدل دیے گئے ہیں ان کے لئے ہم صرف ایک سبچیکٹ ہیں جیسے کہ لیب میں ایک چوبہ ہوتا ہے اب جب ڈاکٹر کے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں وہ اگلی صبح ایک بر پھر سے ٹرک سے یہاں سے نکلنے کے لئے آگے پڑھتے ہیں کچھ دور چلنے کے بعد ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چیک پوسٹ ہے علاقی وہاں سے اپنے ٹرک کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن تب ہی ملیٹری والے ایک پلر سے ان کے ٹرک کو فساد دیتے ہیں جسے آپریٹنگ سسٹم سے ہٹایا جا سکتا ہے اور اب جونہ ٹرک سے اتر کر اس روم تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر لیپ ٹاپ ہے اور وہ اس سے پہلے کی اس پلر کو نکالتا اس کے سپیکس پر ایک گولی لگتی ہے جس سے اسے بلر دکھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اب وہ کورڈ نہیں ڈال سکتا نہ ہی اسے ہیک کر سکتا ہے اسی لئے اسے باہر واپس آنا پڑتا ہے اور وہ اپنے روبوٹی خاص سے اس پلر کو توڑ دیتا ہے جس کے بعد یہاں سے نک اور ہیلی تو نکل جاتے ہیں لیکن جونہ یہی پر رہ جاتا اسے تیگ گولیاں بھی لگ چکی ہے جونہ کی سیکریفائیس سے نک اور ہیلی کی آنکوں میں آسو آ جاتے ہیں اب یہ لگاتار آگے پڑتے ہیں اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا بریچ آتا ہے لیکن بریچ کے بیچوں بھی اس ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کی ان کا ٹرک ڈاکٹر تک پہنچتا ڈاکٹر کے لوگ سڑک پر کچھ ڈال کر ان کے ٹائرز کو پنچر کر دیتے ہیں جس سے ان کا ٹرک بلٹ جاتا ہے اب کیونکہ ہیلی زخمی ہو چکی اسی لئے وہ بھیوش ہو جاتی ہے اور تب ہی یہاں پر ہیلیکاپٹر آتا ہے جو ہیلی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے نک بھی بہت سکمی ہے اور وہ پوری ہمت سے کھڑا ہوتا ہے اور تب ہی ڈاکٹر کے ٹیک نیم پر اس کا دھیان جاتا ہے جو لکھا ہوتا ہے ڈیمن دراصل ڈاکٹر کا نام ڈیمن ہے اور جب وہ اسے الٹا پڑتا ہے تو وہ اصل میں نو میٹ لکھا ہوتا ہے وہی ہیکر جس نے انہیں میسج بھیجا تھا جس نے ان کے کالیج کے سرور کو ہیکر کے الزام ان دونوں کی اوپر لگا دیا تھا اور اب یہاں پر ڈاکٹر بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہارے کالیج کے سرور کو ہیکر کے الزام تمہارے اور تمہارے دوست کے اوپر لگا دیا تھا ہیلی کے سسٹم کو بھی ہم نے ہیکر کے اس کے ایکاؤنٹ سے تمہیں میسج بھیجی تھے تمہیں اکسا ہے تھا تھا کہ تم ہم تک پہنچ جاؤ آج تمہارے دوستوں کی جو بھی حالت ہے اس کی وجہ تم ہی ہو ہم انسانوں کے اوپر ایلین ٹیکنولوجی کو یوز کر دیں اور آج تک ہم نے جتنے بھی لوگوں کے اوپر ایکسپیرمنٹ کی ہیں تم ہی ہمارے سب سے اچھے سبجیکٹ ہو جس نے پوری طرح سے روبوٹک پیروں کو اپنی باڈی کے ساتھ اپنے برین کے ساتھ ایڈجیسٹ کر لیا ہے یعنی کہ تم ہمارا سب سے کامیاب ایکسپیرمنٹ ہو ڈاکٹر کی باتیں سن کر اسے بہت گصہ آتا ہے اور اپنے روبوٹک پیر سے وہ بریج کو کروس کرنے لگتا ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے اور تب ہی وہ ایک انویزیبل دیوار سے ٹکرا جاتا ہے جس سے وہ دیوار کے دوسری طرف پہنچ جاتا ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ڈاکٹر ہوتا ہے جو اپنا ہیلمنٹ اتارتا ہے اور اب نک دیکھتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک روبوٹک ایلین ہے اس کے بعد وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے جہاں پر سپیس ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت وہ ارث پر نہیں ہے بلکہ ایلینز کے سپیس شپ میں ہے اور سپیس شپ کا نمبر بھی 23541 ہوتا ہے وہی نمبر جو اس کے ہاتھ پر اور ہیلی کی کردن پر تھا یعنی کہ یہ ایلیا 51 نہیں ہے بلکہ یہ ایلینز کا شپ ہے جو کہ روبوٹک ایلینز ہیں اور وہ اپنی ٹیکنلوجی کو انسانوں کے اوپر یوز کر کے دیکھ رہے ہیں یہ سپیس شپ پوری طرح سے الٹی ہوتی ہے اور اب نک دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک سپیس شپ نہیں ہے بلکہ اسی طرح کا ایک اور سپیس شپ ہے جو کہ شاید ایلینز کی ایک سٹی ہے اور اس طرح کی یہاں پر کئی اور بھی سٹیز ہیں ایلینز جانبوچ کر انسانوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹیکنلوجی کو اپنی سائنس کو اور بھی آگے بڑھا سکے اور اسی لئے ایلینز نے نک کو ہیلی کو اور جانا کو بھی بکڑا تھا اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی